اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم main instruction menu جو ہے وہ create کرتے ہیں اور for that level 1 جو ہم نے create کیا اس کو ہم save کر لیتے ہیں as a level 2 اور level 1 میں ہم instructions رکھیں گے so we will save scene as اور scenes پہ جاتے ہیں اور جہاں پہ لکھتے ہیں level 2 اور اس کو save کر لیتے ہیں اب ہم level 1 کو جو ہے وہ delete کرتے ہیں اور ایک نیا level create کرتے ہیں with the name level 1 اور scene create کرتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں level 1 اور اس کو open کر لیتے ہیں now first of all ہم یہاں پہ create کرتے ہیں ایک ui canvas and canvas کا جو ڈسپلی ہے اس کو ہم scale with screen size کرتے ہیں اور اس کا size لگتے ہیں 1280 into 720 and then we will create a panel ui panel اور f press کرتے ہیں panel کو focus کرنے کے لیے اور 2d میں چلے جاتے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھے انداز میں دیکھ سکیں so now this panel is created اور ہم اس کو color change کر لیتے ہیں we can also put the background اور اگر ہم یہاں بجائیں surprise میں تو we don't have any background اور ok no problem easy menu میں جاتے ہیں اور surprise میں جاتے ہیں and we have some backgrounds here تو جہاں سے ہم کوئی background جو ہے وہ add کر لیتے ہیں so panel select کرتے ہیں اور we can add a background here so اس کو white color کرتے ہیں transparency کو ختم کریں تو we have this background اور اور ہاں i think ٹھیک ہے اس کو تھوڑا blackish کر لیتے ہیں تاکہ یہ dark رہے اور ہم instructions جو ہیں اوپر لکس پائیں so that's good now we can just create another text اور اس کو نام دے دیتے ہیں title اور title میں ہم لکھیں گے instructions اور اس کا size جو ہے وہ کر لیتے ہیں 24 اور اس کا overflow جو ہے وہ add کر لیتے ہیں and then we can move this to top اور اس کا color جو ہے وہ white کر لیتے ہیں hand bolt so now i think it's fine اور اس کو یہاں سے anchor کر دیتے ہیں to the top center top center تو یہ ہماری آگی instructions اور اس کو تھوڑا میرے حال سے size اس کا بنا کر لیتے ہیں اور now we can add another panel ui panel اور اس panel کو ہم resize کرتے ہیں like this اور اس کو جہاں بے آٹ کر لیتے ہیں like this اور یوں کر لیتے ہیں جی after that we we add another text field اور اس text کو که اندر ہم اپنا text جو ہوگا وہ add کریں گے so we can name this text to instructions here اور اور اب یہاں پہ ہم اس text کو اس کو ون کا نام دیتے ہیں یہاں پہ add کر لیتے ہیں text to in پاکستان in پاکستان left hand drive so be careful اس سرح کچھ اور میں text لکھتا ہم resume کرتے ویڈیو کو اوکی ناو ہم جہاں پہ ایک اور create کرتے ہیں image and we will make this image small like this اور اس کو ہم جہاں پہ لیاتے ہیں like bullets تو اس کو مزید تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں and then we can duplicate it ctrl d ctrl d ctrl d ctrl ctrl d ctrl so that's it ہمارا text lady ہو چکا ہے now ہم چاہتے ہیں کہ from first level ہم mail menu سے اس level پہ آئیں گے instructions پہ اور اس کے بعد ہم جب proceed کریں تو next level پہ چلے جائیں so we will create a button here اور canvas کے اندر ہم ایک button create کرتے ہیں اور اس button کو نیچے لے کے آتے ہیں پہ پہ آتے ہیں اس button کو نام دیتے ہیں proceed button proceed button اور آ اکی now اس button کے اوپر جو text ہے اس کو ہم جو ہے delete بھی کر سکتے ہیں اور text جو ہے اپنا custom text بھی create کر سکتے ہیں اور کیونکہ ہم size اور چینج کریں گے تو it will affect the text تو button کو color دے دیتے ہیں red and then we can just make it bigger اور یہاں پہ ہم code text add کرتے ہیں اور اس text کو جو ہے وہ اس کا color white کرتے ہیں اور اس text کو proceed button کے اوپر ایڈ کرتے ہیں اور اس کو نیچل لگ آتے ہیں یہاں پہ and then we can make it bigger اور flow and then اس کو یہاں پہ آئٹ کرتے ہیں اور اس کا نام چینج کرتے ہیں to proceed یا یا نیکسٹ یا جو بھی نام آپ رکھ نا چاہیں تو اوکی now یہ button ریڈی ہو چکے اور اب ہم اس پہ فنکشنل کریں گے اور for that purpose ہم آپ سکرپٹ ہے لوڈنگ بار سکرپٹ اور جو سکرپٹ جو ہے اس کے اوپر لوڈنگ بار پہ سپریٹ میری ویڈیوز بھی ہیں تو یہ وہی والی سکرپٹ ہے جس کو ہم یوز کر رہے سیم ہم نے ڈیفرنٹ ویڈیوز میں اس کو یوز کیا ہے تو اس سکرپٹ کو یوز کرنے کے لئے اور لوڈنگ بار کریئیٹ کرنے کے لئے ہم یہ پہ کریئیٹ کرتے ہیں اور اس پینل کو بلیک کر دیتے ہیں سوری بلیک کر لیں یا وائٹ کر لیں وٹیور اور اس کی ٹرسپرنسی کو ہتم کرتے ہیں and we will name this panel loading screen and اس کے بعد ہم جو ہے ایک سلائیڈر کریئیٹ کرتے ہیں یو آئی and سلائیڈر اور سلائیڈر کو کے اندر جو ہمارا ہینڈل سلائیڈ ایڈ ایڈ اس کو ڈیلیٹ کریں سلائیڈر کو ہم loading bar screen کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں اور اس سلائیڈر کا size پڑھا کر لیتے ہیں like this اور اس کے بعد ہم اس سلائیڈر کا جو color ہے background color اس کو change کرتے ہیں to something like red maybe اور اس fill area ہے اس fill color change کر لیتے ہیں to something like سلائیڈر پہ جائیں اور یہاں پہ آجائیں تو اگر اس کی value کو from left to right اس کو increase کریں گے تو یہ increase ہوگا تو یہاں پہ جاتا ہے تو اس fill کو select کرنے بعد ہم یہاں سے اس کو adjust کر سکتے ہیں like this now that's good اب اگر ہم اس کو کم کریں تو زیرو پہ جائے گا پھر زیادہ ہو جائے گا okay so that's great now ہم یہاں پہ ایک اور text create کرتے ہیں canvas text اور slider کے اوپر آٹ کرتے ہیں and name this text to loading text اور اس کو کہتے ہیں جی loading ویڈنگ اور our flow کر لیتے ہیں اس کو بھی and color جو ہے وہ white کرتے ہیں and text کو فارٹ جو ہے وہ بڑا کر لیتے ہیں okay so that's great اب ہم کیا کرتے ہیں کہ that's it i think اب ہم اس کو loading screen جو ہے اس کو off کر دیں گے یہاں سے save کر لیتے ہیں scene کو and now we will create another empty object اور اس کو نام دیتے ہیں loading function یا جو بھی آپ نام دیتے ہیں function object and اس کیو پر ہم loading bar script add کر لیتے ہیں now جہاں پہ جب ہم نے script add کی تو یہاں پہ loading screen نظر آ رہی ہے loading screen کو drop کریں یہاں پہ slider نظر آ رہا ہے slider کو ہم یہاں پہ add کر یں گے progress text کے اندر progress text کو add کر لیں گے okay so that's great now we will go to proceed اور اس سے پہلے ہم یہ کرنے سے پہلے ہم scenes پہ جاتے ہیں اور build settings پہ جانے کے بعد یہاں پہ ہم جو ہے وہ اپنے scenes کو add کرتے ہیں so first scene will be loading bar then main menu then level 1 then level 2 okay so that's great okay scenes add کرنے کے بعد build setting میں ہم پاس سے numbering بھی آ چکی ہے so now we will select the button اور proceed button پہ ہم نے function add کرنا ہے on click function اور جہاں پہ ہم loading bar object کو add کرتے ہیں loading bar select کرتے ہیں اور load level int select کرتے ہیں اور ہم نے load کروانا ہے third level آ اس کا جو یعنی level 3 کا جو number ہے level 2 کا سوری وہ کیا ہے 3 ہے so we will save this and then we will go to level loading screen and start the game اور test کرتے ہیں کہ کس تر کس پیر ہو گا so کرتے کرتے کرتے